غلامت خان کل اس نے اس کے خلاف کل پارٹی ڈیلیکشنرز اس کے اگنیسٹے میں آیا کیا نیشنل کانفرنس کے لیے چیلنج بنا کیا یہ آپ کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا جڑکہ ہے اس وقت ویلی کی اگر بات کی جائے طرف سے اسمبلی الیکشنرز کی صدایہ آ رہی ہے اسی آسنا میں ہم نے آج مناصب سمجھا ہم ڈاکٹر شفی احمد وانی کے ساتھ ملاقات کرے ڈاکٹر شفی احمد وانی یہ انسی یعنی نیشنل کانفرنس کے بیروہ کنسچوانسی انچارج جو ہے کہ بیروہ میں کچھ دنوں سے لگاتار منڈیٹ کے حوالے سے ایک بڑا کنفیجن تھا لیکن کل شام کو وہ کنفیجن ختم ہو چکا غلامت خان ایک طرف سے تھے اور ڈاکٹر شفی احمد وانی ایک طرف سے میدان میں تھے لیکن کل غلامت خان نیشنل کانفرنس سے مصطفی ہو کر اور پی ڈی پی یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں اس نے کل جائن کیا لیکن ابھی جو تیاریاں ہے ہر کوئی پارٹی اپنی اپنی طریقے سے تیارے کر رہی ہے اس میں کوئی سوالات رہیں گے اور اس کے جوابات ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم میں بھی آپ کا بہت مشکور ہے آپ یہاں آئے اور ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں اسمبلی کی تیاریاں ہر طرف سے اس وقت ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے جہاں تک بیروہ کا تعلق ہے میں پچھلے تین سالوں سے یہاں انچارج نیشنل کانفرنس ہوں اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میں چوبیس گھنٹے یہاں اسی کانسٹیونسی میں رہتا ہوں ہم تو پچھلے تین سال سے اپنا مشن چلا رہے ہیں ہر گاؤں ہر جو یہاں پر ہماری ٹاؤن ہے ہمارا ماگام ہے بیروہ ہے ہمارا مشن تو آلریڈی آن گراؤنڈ ہے ابھی پارلمنٹ الیکشن ہوا اس سے پہلے ماگام بیروہ میں ہم نے ایک جلسہ بھی کیا ہے نیشنل کانفرنس کا تو آلریڈی آن دے فیلڈ جو ہمارا منیفیسٹو اب بنا ہے یا پہلے جو نیشنل کانفرنس کا مشن تھا ہم گرگر وہ پہنچا رہے تھے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک سٹریٹیجی ہے ہمارے پاس ایک مشن ہے ہمارے پاس ایک لاہی عمل ہے ہر گر ہر کوچے اور ہر گاؤں ہم انشاءاللہ وہ عوام کا جو عوام دوست مشن جو ہے جو عوام کی امنگ ہے جو عوام کی چہت ہے جو عوام چاہتی ہے وہ مشن دے کے عوام کے پاس جائیں گے اور مجھے اپنی جو بیروہ کا عوام ہے باشور باگویور باوکار عوام وہ نیشنل کانفرنس کے مشن کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ ستھر سالہ جو پرمک کاری کرتا ہے نیشنل کا یعنی گولامت خان کل اس نے اس کے خلاف کل پارٹی ڈیریکشنز اس کے اگنیسٹے میں آیا مطلب اس نے اب رک کیا کسی اور پارٹی کے ساتھ کیا نیشنل کانفرنس کے لئے یہ چلنج بنا کیا یہ آپ کی پارٹی کے لئے ایک بہت بڑا جڑکہ ہے آپ کس نظریا سے دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تاکہ میرا تعلق تھا یا ہے میں نے کبھی اپنے لئے منیڈیٹ نہیں مانگا تھا میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہماری تمنا ہے کہ عمر صاحب یہاں سے داری عمر صاحب نے ڈیسیجن لیا وہ گاندربل چلے گئے اب جو ڈیسیجن پارٹی نے دیا وہ قیادت جو لیڈرشپ ہماری انہوں نے لے لیا انہوں نے ہر ایک چیز انگریش میں بولتے ہیں دی ماستر ہر سٹیڈی دی پراسسن کونز اپ ڈیسیجن لیا اور ہم نے قبول کیا وہ ڈیسیجن اگر بات کرے انسی کی انسی اور کانگریس ان میں ایک کمبینیشن ہے آج کل یہ کمبینیشن ہے کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے یا سیٹس حاصل کرنے کے لئے سب سے جو مین مددہ ہے اور جو اس میں وہ کہہ دے ہیں the crux of the matter is ہم لوگ کانگریس بھی اور نیشنل کانفرنس جو کمینل فورسز ہے جو فیسس فورس ہے جن میں میں کہوں گا کہ وہ ایک قسم کی ذہنت ہے کہ مذہب کے بنیاد پر ذات پات کے بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کنا چاہتے ہیں ہم ان فورسز کو جمہو کشمیر سٹیٹ سے باہر رکھنا چاہتے ہیں جو کانگریس کا بھی ایک مقصد ہے اور نیشنل کانفرنس کا پچھلے کہیں سالوں سے we are a secular party شہری کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سکھے تھا ستر سالہ پراموک کارک کرتا منڈیٹ کے لیے مطلب رو پڑا آپ جو نئے لوگ جڑیں گے آپ کی پارٹی سے نیشنل پارٹی سے تو وہ کیا امید رکھیں گے آپ کی پارٹی سے دیکھیں کیا امید رکھیں گے دینامیقی ڈینامیقی تیزا ہے ہمید رکھیں گے تو ہماری کعیادت ان کے پاس سوچ ہے ان کے پاس سمجھ ہے ان کے پاس ایک تجربہ ہے انہوں نے دیسیجن دیا اور وہ دیسیجن ہم نے it is common saying article 370 becomes the political weapon for a national conference especially in election campaign what is your opinion about it bzp کا political agenda throughout india here heim this is a right which has been given to the people of the jim and kashmir by the constitution of the انڈیا کوئی کوئی انہوں نے خیرات ہم کو نہیں دی یہ ہندوستان کے آئین اس وقت کے ہندوستان کی پارلیمنٹ نے جمعہ کشمیر کو دیا ہے ہاں گیر کانونی طور پر چھنا گیا اور یہ ہمارا آئین ہم کو اکتیار دیتا ہے کہ آئینی طور پر ہم سٹرگل کریں اس امانت جو ہماری ایک امانت ہے وہ اس کو واپس لائے گلامت کان ایک بڑا چہرہ ہے زل بڑھگام کے بیروہ میں اس کا کہنا ہے کسی بھی صورت میں بیروہ کی جو سیٹ ہے میرے نام ہوگی میں تو یہ کہوں گا کہ میں اللہ پر برور سا رکھتا ہوں پہلے اللہ جس کو عزت دینی ہوگی اس کو دے گا اور دوسرا مجھے اپنے عوام پر گویور عوام پر باشور عوام پر جس میں ہمارے بزرگ ہیں جس میں ہماری بہنیں ہیں مائیں ہیں باشور نوجوان ہیں ہماری باشور بیٹیاں ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہے ان میں اتنا شعور ہے گلامت کان کا کہنا ہے میرا ستر سال سے انسک میں مدلب میری جوائننگ ہے اور ڈاکر شیپی کا ڈائی سال سے اس پارٹی میں سمپرک ہے تو انہوں نے آج غلط فیصلہ لیا ایک لیول رکھنی چاہیے یہ سوال آپ وہاں سے کیجئے میں ان کی عزت کرتا تھا آج بھی عزت کر رہا ہوں ہمیشہ ان کی عزت کر رہا ہوں شکریہ ہمارے ساتھ بات کریں گے تینکیو